ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر چوہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہری مہن سر کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت کچھ ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر جیو پولیٹکس کے اوپر بہت زبردست بات کرتے ہیں تو ویلکم ٹو دا شو سر نمشکار تینکیو سر مزفر بھائی آپ نے مجھے پاکستان کے پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیا اور اس کے لئے بہت بہت دھنے والا سر بہت اہم خبر پاکستان کے اندر بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں مالدیف کو لے کے جس طریقے سے انہوں نے نریندر مودی جی کی جو تصاویر ہیں یا ویڈیو سے اس کے اوپر ری ایکٹ کرتے ہوئے ان کے جو کچھ منسٹرز نے جو ٹویٹ کی تھی ایک غیر اخلاقی ٹویٹ سی اس کے اوپر اب جس طریقے سے اب انڈیا کا ری ایکشن آیا ہے کہ انڈیا جتنے بھی لوگ تھے جو جانے والے تھے مالدیف انہوں نے اپنے ٹورز کو کینسل کر دیا ہے بہت سارے جو بکنگ سے وہ کینسل ہو چکی ہیں فلائٹ بھی کینسل ہو چکی ہیں اور لکشا دیف کی طرف ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے بھی بولا ہے کہ میں لکشا دیف کے اندر جو ہے بہت تیزی سے اپنا کام سٹارڈ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ٹاٹا نے بھی وہاں پر انفرسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ فوری کام کرنے کی حامی بھری ہے دیگر بھی کمپنیز وہاں پر ابھی فوری طور پر انفرسٹرکچر کے اندر کام کر رہی ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے ہمیشہ سے مالدیف کی اس کی جو ہے مدد کی ہے کسی بھی معاملے میں ہو تو فوری طور پر انڈیا وہاں پر ان کی مدد کے لیے پہنچتا تھا یہ سارے مسئلے کو آپ کیسے سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم کے جس کو ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی ایڈیا کی ایڈیا وہاں پر موجود ہوتا تھا ہے اسی کے خلاف انہوں نے اتنی جو ہے وہ غلط باتیں کی یہ اس کے پیچھے کیا سروجوہات ہو سکتی ہیں آپ ذرا تھوڑا سا ایک پلین کیجئے گا مضافر بھائی دھنیاواد میں نے ایک سکرین شیئر کی ہے اگر possible ہو تو ایک بار وہ سکرین شیئر کر دو اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا لگے گا آپ خود دیکھ کے بتائیے گا کہ ہمارے پردھان منتری کی مکھوٹا لگا کر اس کے گلے میں چپل ڈال کر انڈیا آؤٹ کا ڈراما کرنے والے یہ لوگ کیا امید کرتے ہیں انڈیا سے مطلب یہ ہمارے پردھان منتری کے گلے میں جھوٹوں کی مالا ڈالیں اور ہم ان کا بائیکاٹ بھی نہ کریں یہ ہمارے مطلب مزاک اڑائیں ہمیں گوبر کھانے والا کہیں ہم گوبر اور لڈو کی بات کریں اور ہم کلائٹ کے ٹکٹ کینسل بھی نہ کریں اتنی دیر میں تو ختم کر دیا جائے مچھر کی طرح ہے ہمارے دیش کے سامنے لیکن یہ ابھی ابھی ویڈیو جو دیکھی ہے نا مالدیویانز ساپ پانی ختم ہو گیا تھا نا ٹھیک ہے دوسرے کسی بھی سپورٹ آتا نا تو کئی دن لگنے والے تھے امریکہ وہاں پر سب سے پاس پڑتا ہے چار دن بعد سمدد پہنچتی ہم نے چھتیس گھنٹے کے اندر اندر وہاں پر ٹنوں پانی پہنچا دیا جب ان کے پاس اوقات نہیں تھی نا میں اتنا اگریسیولی بولتا نہیں ہوں جب ان کے پاس اوقات نہیں تھی نا جب ان کے پاس 25 سولجرز نے پورے مالدیو کو کیپچر کر لیا تھا اور عبدالگیوم پتہ نہیں کون سے پلنگ کے نیچے چھپا ہوا تھا تب انڈیان کے سولجرز نے جا کے بچایا تھا انہیں ٹھیک ہے ابھی سنامی آئی تھی نا تو اس پیسے کو ہمارے ڈونیشن دیا ہوا ہے یہ جن ائر سٹریپس کے اوپر وہ کہہ رہے نا کہ ہم نے ائر سٹریپس بنا رکھی ہیں اس انفرسکچر کا جو لون پیک ریپے کرنا ہے نا 3 بلین ڈالر ہمارا دیا ہوا ہے لیکن کئی بار احسان فراموش ہوتے ہیں اور آگے موں سے میں نکالنا نہیں چاہتا وہ ایسے لوگ ہیں جو کی اس ٹائم پر میرے پردھان منطری کے بارے میں ایسے بول رہے ہیں تب ہمارے سرکا تاج ہے 140 کروڑ لوگوں نے چن کے elect کر کے بھیجا ہے اور ہمارے یہاں democracy کی true form ہے اور اس کی اگر insult ہوتی ہے نا تو وہ جھیلی نہیں جائے گی اور ابھی تک تو ہم امید کر رہے تھے کہ بڑا دیش ہے ہمارا ہم تھوڑے بڑپن سے بات کریں لیکن ان کے بیہیوئر کو دیکھنے کے بعد صاف طور پر لگ رہا ہے اب جوتوں سے بات کی جائے گی انہوں نے تو ابھی صرف ڈراما کیا ہے پہننے کے لیے اب ان کے پردھان منطری راشتپتی کو آنے تو پھر دیکھیں گے آنے تو وہ چھوڑو اب یہ 6-5 سال تو چھوڑو اب openly کر کے دکھائیں گے پرووکیشن ہے نا it's okay india out بیٹا مالدیوز out ان کو ہم یہی کہنا والے ہیں کہ بھائی اب مالدیوز out ابھی تک تو مالدیوز سے چائنا آؤٹ تھا اب مالدیوز سے مالدیو آؤٹ نہ ہو جائے تو بتا دینا پھر لنکا کے راشتپتی کے اندر جس طریقے سے لوگ گھوسے تھے نا اس سے برے درگتی اگر مالدیوز کی نہ ہو جائے تو بتا دینا بیخ مانگتے انہوں نے جنائیں گے سمندر میں سے نا ڈککی لگا لگا کے مسئلیاں نہ پکڑنی پڑ جائیں تو اب تو open challenge تو ٹھیک ہے it's okay we are accepting اور یہ arrogance میرے پردان منتری نے اپنے دیش کے اندر خوٹو کچھوائی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو کہا ہے کہ گھومکڑوں کے لیے لکشدی پر اچھی جگہ ہے ان کی کیوں جلی اور بکتمیزی بھی جو ہوتے ہیں ہم گائے کا گوبر کھانے والے ہیں انہیں گائے کا گوبر کھانے والوں کا ہگا ہوا جو وہاں بھیگ کے آتے ہیں نا tourism کے نام پہ اس سے تمہارے روٹیاں چلتی ہیں sorry i am misbehaving میں اس ٹائم گھسا رکھا ہے جس طریقے کی یہ میں پروٹیسٹ دیکھ رہا ہوں اور دنیا کی کونسی ایسی قوم ہوگی جو اس طریقے کی پروٹیسٹ دیکھنے کے بعد چپ ہو جائے گی یہ موڈی کا نہیں ہماری کنٹری کا مزاک ہے یہ موڈی کا نہیں ہماری کنٹری کا مزاک ہے کنٹری کا جو بنایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور ٹھیک ہے ہم نے آقاد دکھا تھی پندرہ ہزار فلائٹس میں سوئی ہیں اب دیکھ لیں کہ وہ جو انفرسکچر ہے اس کو کتنا ساپ رکھ پاتے ہیں ہمارے کمروں میں سے بدبو آتی ہے ہماری مطلب ہمارے سے ہم انفرسکچر نہیں بنا سکتے جس پروسی کو کی گود میں کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں ارلنکا کا جو حال ہوا پاکستان کا جو حال ہوا کینیا کا جو حال ہوا تنجانیا کا جو حال ہوا مالدین اور بہت سارے افریقن کنٹریز کا جو حال ہوا دکھائی نہیں دیا لاوز اور کمبوڈیا کا کیا حال کیا میامار کا کیا حال کیا یہ جو انڈیا سے نفرت ہے ہمارے بتیلے پڑوسیوں کے لے ڈو بھی وہ تو ہے ہی کہاں لیکن یہ نچلا جو ہے نچلا جو جو لائیول ہے وہ جھیلنے لائک نہیں ہے میں نے اب یہ بھی آپ سے بات کرنے سے پہلے دو منٹ کی ویڈیو دیکھیں دماغ ہل چکا ہے میرا کہ یار انہوں نے تو بلکل یہ احسان فراموشی کا ایکسٹریم کر دیا اور ہمارے ساتھ پتا ہے ان کا کیا ایگریمنٹ ہے کہ کل کو گلوبل وارمین کی وجہ سے اگر مالدین کا یہ ٹاپو ڈوب گیا تو ہم ہمارے پاس اتنی زمین ہے کہ ہم ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں سیٹ کر دیں گے یہ سیٹ ہونے والے لوگ ہیں ڈھکے مار کے نکالیں گے نہیں اب اگلا کوشن گوش لیجی سر یہی میں جانا چاہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو وزٹر ہیں جو ٹورزم کے حوالے سے جا رہے ہیں وہ سب کے سب انڈینز ہی ہیں اور انڈیا نے جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہر معاملے میں اتنا سپورٹ کیا ہے کہ جب انہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے انڈیا کو بولتے ہیں انڈیا پیسہ لے کے حاضر جب ان کے جیسے آپ نے بولا حملہ ہوا تھا عبدالقیوم کے دور میں انڈیا نے اپنے کمانڈو بھیج کر ان کو ریسکیو کیا انڈیا وہاں پر حاضر جب ان کے پاس کوئی اپنے ایئر ایمبولنس نہیں ہوتی انڈیا اپنے ہیلیکپٹر وہاں پر بھیج رہا ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود انہیں کوئی اور چیز نظر بھی نہیں آ رہی کہ انڈیا کے علاوہ کوئی ایسا کنٹری ہے بھی کہ جو اتنی ہماری ہیلپ کر سکتا ہے تو پھر بھی ایسی حرکت کیوں کریں کہ اس کے پیچھے جس طرح چائنہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ چائنہ کی شائع ہے چائنہ نے کوئی انہیں لولی پاپ دے رکھا ہے وہاں پر کہ چائنہ جو چاہ رہا ہے کہ یہ اب میری انگلی پہ اشارے کے اوپر یہ ناچیں یہ لوگ جناب مجھے ایک بات بتائیے احسان فراموشی کی ڈیپینیشن کیا ہے احسان فراموشی کسے کہیں گے کوئی دیپینیشن نہیں ہوتی وہ بہیویئر میں ہوتا ہے اور یہ بہیویئر ہے احسان فراموشی بہیویئر ہے اور اس بہیویئر میں ریلیجیس ہیٹریڈنس ہے یہ ریلیجیس ہیٹریڈنس ہے دھرم کے نام کی کہ یہ تو ہندو ہے کافر ہے یہ آبیرہ ہے تو کیا ہوا یہ اس کا جو پیسہ وہ بھی میرا اور یہ میرا گلام ہے واجب القتلہ اور سب چیزیں یعنی کیسے کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ بھروسہ نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے وہ ایک کارن یہ بھی ہے نہیں کرنے آپ مجھے خود سوچ کر بتائیے اتنا کچھ کرنے کے بعد گائیں کے نام پہ تمہیں allegation کرنے کا ضرورت کیا تھی بس یہ بتا دو کوئی ایک ریزن بتا دو کہ گائیں کے نام پر ہمارے کو گائیں کا گوبر کھاتے ہیں اور یہ گائیں کا پشاپ پیتے ہیں اور گائیں کے گوبر میں لڈو لپیٹ کے کھاتے ہیں یہ کیا کیا مطلب گائیں سے کیا جوڑنا چاہتے ہو اور گائیں کا مطلب تو آپ ہمارے دھرم کو اٹیک کر رہے ہو اور دھرم کو اٹیک کر رہے ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے جو بازی بل قتل والی تھیوری ہے وہ تم ابھی بھی صحیح مان رہے ہو اور اگر اس کو صحیح مان رہے ہو تو تم ہم سے امید کیسے کر سکتے ہو اور اس کے بات جب تمہاری تیل ملا ہے بھئیہ ٹھیک ہے میں نے میرے ٹوریسٹ تھے میں نے ہمارے ٹوریسٹوں نے منا کر دیا کسی کے باپ کے نوکر تھوڑنا بیٹے ہوئے ہیں بھائی میرے ٹوریسٹ ہیں میرے کنٹری کے لوگ ہیں میں نہیں آرہا کسی کے گھر کسی کے باپ کنو کر بیٹھا ہوں کیا اور ابھی انہیں ہیٹ ہوں تو مومنٹ پتا نہیں ہے اور آپ کو خبر بتا دیتا ہوں یہ جو سڑک پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے نا ان سڑک پہ پروٹیسٹ کرنے والا کو جو مائی باپ مویزو ہے وہ انڈیا سے ریکویرسٹ کر چکا ہے کہ میں انڈیا آنا چاہتا ہوں آ جاؤں اور انڈین گورنمنٹ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا ہے جو جو پروٹیسٹ کرنا آسان ہے اب اسے جھیلنا پڑے گا تب پتہ لگے گی اور جتنا جھیلنے کے چکر کے اندر چائنا کی گود میں بیٹھیں گے چائنا ان کے لیور اور کیگنی نکال کے نا بیچے دے تو کارنٹی رہی وہ اپنے لوگ وہ تو چھوڑتا نہیں انہیں کہاں سے چھوڑے گا اور مزفر بھائی آپ اپنا بتا دیجئے آپ کے پارکوں سے لے کر پتہ نہیں کون کون سی چیز کو انہوں نے اپنے کبجے میں چائنا نے اپنے کبجے میں لے لیا بہت ساری چیزوں کیوں جہاں تک اگر میں صحیح ہوں تو پاکستان کا شاید ریڈیو سٹیشن کی جو بیلڈنگ ہے وہ پوری چائنا کے کبجے میں جا چکی ہے وہ آپ پر کون سے پارک ہے وہ پاکستان چائنا کو دے چکے ہیں پارک سے آگی ہوگا کچھ نہیں لیکن پروپیٹی اس کی ہے پارک کو توڑ کے کچھ بھی مرائے وہ اس کی مرضی گوادر پورٹ سے لے کر بہت ساری کتنی ایسے ایسے ایسٹس ہیں جو جا چکے ہیں شرلنکہ سے لیسنس لیں لیکن نہیں نفرت آپ کو اندھا کرتی ہے نفرت آپ کو اس طریقے کا اندھا کرتی ہے کہ آنکھیں کھولنے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا اور مالدیوز کے ساتھ ایکزیکٹلی اس ٹائم پر یہی ہو رہا ہے نفرت نے مالدیوز کو بیوکو مطلب پاگل کر دیا ہے اور وہ نفرت کس نے بنائی کس نے create کی وہ انڈیا نے تو create نہیں کری اس نفرت کے پیچھے کا سب سے important کون پاکستان چائنہ main problem یہ ہے اور اس ٹائم پیچھے جو نفرت ہے وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی لیول ہے اور یہ نہیں سمجھ پا رہے تو ٹھیک ہے اس کو کر کیا سکتے ہیں اب ہمارے ایک کبھیتہ ہے یاچنا نہیں اب رن ہوگا جیون جائے آکی مرن ہوگا یاچنا کیا یاچنا ہے ریکویسٹ ریکویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرے کہ بھائی مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ ہم نے یہی تو کھا ہے چائنہ آنے کے بعد آدمی انڈیا کی یہی ریکویسٹ رہی ہے لیکن جو بس بیہیوئر ہے اس کا کیا کریں اپنی جنتا کو روکو لیکن نہیں رو گئے ٹھیک ہے اب یہی ہوگا نا اب رن ہوگا رن مینز بیٹل فیلد ہے now it's a بیٹل فیلد بیٹل فیلد کا مطلب یہ تھوڑا ہم مسائلیں مارنے والے چھے مہینے نکال جائے گی تو بڑی بات ہے نکال نہیں پائے گی اب شروعات ہو چکی ہے نو کانفیٹنس موشن تھوڑے دن کے اندر نہ آ جائے تو دیکھ لی نا سر سر اس کے ساتھ ساتھ جو لکشا دیپ ہے اس کو اس کی ڈیویلمنٹ اب زیادہ فاسٹ ہوگی اس کے اوپر ورکنگ زیادہ تیز ہوگی جو ایک پہلے پلان تھا اس کو دوبارہ سے اس کا جائزہ لے کر اس کو آپ فاسٹ دیکھنے کہ اس کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوگی تاکہ جو ٹورسٹ ہیں وہ وہاں پر اگر نہیں جاتے مالڈیپ تو لکشا دیپ کے اندر وہ اپنا ٹور پلان کر سکیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی وہ سارے جو وہاں کے ایک سال ایک سال کے اندر مالڈیپ سے بیٹر انفرسکچر بیٹر سب چیزیں نہ دکھائے دے جائے تو بتا دیجئے گا ہماری پرانی سرکارے جو کانگریس والی ہیں وہ جا چکی ہیں جو ڈیلی سرکارے تھی وہ من منول کرتی تھی یہاں گھسکے مارنے والے ہیں اور ٹٹ پر ٹٹ چلے گا یہاں پہ جتنا سمجھانا تھا سمجھا لیا اب ہم نہیں سمجھا سکتے اب تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھو ورنہ get lost صاف بات ہے یہ شاید last تھا sam تھا ہم نے سمجھا لیا دام تھا ہم نے پیسہ دے لیا اب دنڈ ہے دنڈ means punishment ہے کہ بیٹا ہم نے بہت سمجھا لیا لیکن اگر ہم ہمیں اب پرابلم ہوگی تو punishment اب تمہیں ملے گی اور جس طریقے کا ان کا behavior ہے ٹھیک کہ آپ دیکھتے ہیں ٹھیک کہ بہت ساری چیزیں اب بتا نہیں پا رہی کیونکہ اب ایسا تو ہمیں ہماری government شب بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہوگا کہ اس بارواری سرکار ایسی نہیں ہے جو پاکستان سے کہا کہ دنیا میں کسی بھی دیش سے تھوڑی سی بھی دب جائے تو مالدیف کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے اب چائنا کتنا سپورٹ کرے گا اور کس لیول تک سپورٹ کرے گا ابھی تک تو شہ اور مارک چل رہی تھی کہ چل کوئی بات نہیں اب تو جڑ سے صاف کرنا ہے now we are decided زیادہ زیادہ ایک سال ایک سال کے اندر اندر مالدیف سے زیادہ بیٹر انفرسکچر بن کر آپ کو کھڑا ہوا دکھائی دے جائے گا سارا کھیل پیسے کا ہے ہمارے پاس بہت سارے انویسٹرز ہیں اور یہاں تک کہ ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیا ہے ٹاٹا سے لے کر بہت ساری دوسری اورگنیزیشنز نے ڈسکس کر ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیا ہے اور انویسٹمنٹ کا نیا ڈیسٹینیشن ڈونٹ رہی تھے وہ دکھائی دے گیا اوکی ڈن we are ready بلکل آپ نے صحیح کہا تو جس طریقے سے اسرائیل نے بھی بولا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں پر اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی محمد بن زید بھی آپ کے پاس موجود ہے ہو سکتا ہے مودی جی ان سے بھی کچھ اس بارے میں بات کریں لکشا دیپ کے بارے میں کہ یہاں پر جو ہے وہ فوری طور پر انفرسٹرکچر کے اندر وہ انویسمنٹ کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت جل جو یہ لکشا دیپ ہے وہ ایک ایسا میرے خیال سے ٹورس پوائنٹ بن جائے گا کہ جیسے آپ نے بولا کہ سال دو سال کے اندر لوگ جو ہیں مال دیپ کو بھول جائیں اور لکشا دیپ کی طرف وہ ان کا سارا سارا رجحان ہوگا تو سر thank you very much آپ کے قیمتی وقت کا اپنے بڑے اچھے دنیکے سے مزفر بھائی مزفر بھائی ایک ایک last line سارا ہے نا مارکٹنگ کا کھیل ہے اور ٹورس پلیسز مارکٹنگ سے چلتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے ٹورس سمیشہ مارکٹنگ سے آتے ہیں اب وہ مارکٹنگ دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے سال بر تو دیکھو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری سرسوں اتہلی پہ آری نہیں ہوتی اس کے لئے ٹائم تو لگتا ہے اور وہ ٹائم ہمارے کو ابھی سال بر کا لے کر چل رہے ہیں سال بر بار ہو سکتا ہے مزفر بھائی اور میں ڈسکس کریں کہ کہاں لکشدیب پہنچا اور مالدیوز کہاں ہے وہ ایک سال تو ٹائم لگی اور یہ مویزدو کی سرکار جو انڈیا آؤٹ کا نعرہ دینے والے وہ کہاں بہت شکریہ سار thank you very much thank you